سورہ نجم کی تلاوت پھر اس کے بعد سورہ قمر کی ہم نے تلاوت کی ہیں سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اس کا ذکر فرمایا طوفان نوح جو آیا تھا فَدَعَ رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ حضرت نوح علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے ساڑھے نو سو سال کی عمر عطا کی کتنے؟ ساڑھے نو سو سال اور وہ تبلیغ کرتے رہے کرتے رہے ساڑھے نو سو سال کوئی چیز ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور ساڑھے نو سو سال تبلیغ کرنے کے بعد ان کی تبلیغ سے صرف اسی لوگ ایمان لائے تھے ان کی بیوی بھی کافر آتی ان کا بیٹا کافر تھا وہ ایمان نہیں لائے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں میرے حضیدو یہاں جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوتے ہیں دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو اور پھر تھک جاتے ہیں ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے وہ ساڑھے نو سو سال تک تھکے نہیں اللہ کے نبی دین کی دعوت ایسا نہیں ہے کہ تم سوچتے ہو ابھی میں دعوت دوں ابھی فوراں یا اثر ہو جانا چاہیے انگریزی دوائیوں کی طرح سمجھتے ہو ادھر گولی دیا ادھر بخار اترنے لگ جائے ہاں دعوت دین کی دعوت ایمان کی دعوت اس میں وقت لگتا ہے نبیوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب شروع ہوئی تو کیا مکہ میں جب آپ نے اعلان فرمایا تھا سیکڑوں لوگ آگئے چاہے پورے مجمع سے ایک نو سال کا بچہ وہ بھی حیدر کرار ایمان لائے عورتوں میں حضرت خدیجہ آئیں دھیرے 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 دعوت بڑھتی گئی ہے دین کی باتیں آپ دوسروں تک پہنچائیں اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور مایوس نہ ہو کہ میری کوئی سنتا نہیں وہ اللہ کی مرضی ہے جب چاہے ان کے دلوں میں بات ڈال دے گا تم اپنے کام جاری رکھو ساڑھے نو سو سال کے بعد حضرت نو علیہ السلام نے حرز کیا کہ مولا میں مغلوب ہو گیا تو مدد نازل فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نو تمہیں کشتی بناو کشتی بناو ہم دنیا میں پانی بھیجنے والے ہیں یہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈھرایا بھی کہ اللہ کا عذاب آئے گا وہ مزاق اڑاتے تھے حضرت نو علیہ السلام کا بہت مزاق کرتے تھے کبھی قبار تو ایسا تھا کہ حضرت نو علیہ السلام کو مارتے تھے پورا دن آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور ان کے مارنے میں مدد ان کی بیوی کرتی تھی کافروں کو حضرت نو علیہ السلام کی خبر دیتی تھی مدد کرتی تھی بہرحال حضرت نو علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا وہ اتنی بڑی کشتی تھی لکڑی کی جس کو عام طور پر دھکیل کے بھی لے جائے نہیں جا سکتا تھا وہاں کوئی آسپا سمندر اور ندی بھی نہیں اس پر بھی لوگ مزاق اڑانے لگے کہ خوشکی میں اتنی بڑی کشتی بنا رہے اس کو اٹھا کر سمندر تک لے جاؤ گے کیسے انہوں نے کہا اس وقت بھی کہ آجاؤ میری کشتی میں اگر اللہ کا عذاب آیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے وہ سب مزاق اڑاتے تھے کونسا عذاب کیسا عذاب تو پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیئے پانی سے اور پھر ہم نے زمین کو پھار دیا کہ زمین پانی اگلنے لگ گئی پانی بڑھتا گیا بڑھتا گیا اتنا کہ آسمان سے بھی برستا تھا زمین سے بھی نکلتا تھا میرے عزیزو آپ نے تو ممبئی میں بار دیکھی ہے سیلاب دیکھی ہے یہاں پانی جب بھر جاتا ہے تو موت گلے تک آ جاتی ہے خوف تاری ہوتا ہے یہ تو ہلکا پل کا پانی ایک مالہ ڈوبا ہوگا کسی کا دو مالہ لیکن وہ منو علیہ السلام کی دمانے میں جو طوفان آیا زمین کا کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا اس کے اوپر پانی جا چکا تھا زمین پر کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں تھا جو کفار آپ کی کشتی میں نہیں آئے وہ سب غرق ہوئے یہاں تک کہ ان کا بیٹا جو کشتی میں نہیں آیا آپ نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ مجھ جا اس نے کہا تھا میں ایک پہاڑ کے اوپر جاؤں گا مجھے پانی سے میں بچ جاؤں گا اللہ نے فرمایا آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے تمہیں سب ختم ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام تو تسلیم کی کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے یہ کشتی تقریباً چالیس دن تک روح زمین پر پانی پر تیرتی رہی تیرتی رہی پھر جب توفان ختم ہوا تو کنارے پر جا کر یہ لگی اس میں کئی دن گزر گئے تو اللہ کی حمد بیان کی آپ نے اور اللہ کریم کی اس نجات پر شکر بھی عدا کی اللہ کا وہ دس محرم کا دن تھا تو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب کا ذکر سور قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس سور قمر میں ایک آیت مکرر چار مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَّقِرْ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا جواب دینا آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے یاد کرنے کے لئے قرآن آسان کیا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا شاید اکثر مسلمان یہی کہیں گے ہم یاد کرنے والے نہیں ہیں یاد کرنا تو دور کی بات ہے پڑھنے والے نہیں ہیں صفحہ دو صفحہ پڑھ کر کے بھاگنے کا جی چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن ہاتھ میں لیتے ہی کتنے لوگوں کا دل بے قابو ہونے لگتا ہے اکتہت آنے لگتی ہے نعوذ باللہ منزالی یہ وہ دل ہیں جو کالے ہو چکے ہیں یہ وہ دل ہیں جو بیمار ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں قرآن زیادہ دیر تک نہیں آسکتا اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے کے لئے آسان بنایا میں سب کے لئے نہیں کہتا اللہ ما شاء اللہ ابھی تو سال بھر کی بات تو چھوڑو رمضان آیا ہے ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا کتنے پارے آدھ تک تلاوت کر چکے تراوی کو چھوڑ کر کے قرآن کتنے لوگ اٹھائے کتنے لوگوں نے پڑھا کتنی تلاوت ہوئی اللہ کی بارگاہ میں سب جواب دینا ہوگا آپ کو قرآن میرے رب تعالیٰ نے بار بار فرمایا چار بار فرمایا ہم نے یاد کرنے کے لئے آسان بنایا ہے ہے کوئی یاد کرنے والا نہیں پڑھنے والا بھی نہیں ہے گھروں میں جو قرآن رکھے ہوئے مصحف اس پر تو دھول جمع ہو رہی ہے لوگ اس کو بھولے سے بھی ہاتھ نہیں لگاتے عزیزہ نگرامی حدیث پاک میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جس کے خلاف قرآن اور رمضان کھڑے ہو جائیں گے اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی نہیں بچا سکے گا جھگڑا کریں گے یہ قرآن اور رمضان جس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ مولا اس کو دوزخ میں بھیجنا ہے اللہ ان کی سفارش پر ان کو دوزخ بھیجے گا اور ان سے دوزخ سے بچانے والا پھر کوئی نہیں ہوگا قرآن اور رمضان یہ کمبینیشن ہے اس کو آپ رمضان میں کسرت سے پڑھو تلاوت کرو اور جسے نہیں آتا وہ سیکھنے کی تو کوشش کرو میرے اپنے اندازے کے مطابق عام عام دماغ رکھنے والا بہت عالی دماغ نہیں عام دماغ رکھنے والا بندہ بھی چالیس دن میں قرآن سیکھ سکتا ہے بہت آسانی پر ڈے اگر ایک حرف بھی سیکھا تو علیف سے لے کر یا تک انتیس حرف ہیں انتیس حرف ہیں اور زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش مد جزم تشدید یہ کل ملا کر کے جو حرکتیں ہیں یہ گیارہ ہیں ایک دن ایک حرف سیکھے اور ایک دن ایک حرکت سیکھے تو گیارہ اور انتیس چالیس دن ہو جاتے ہیں چالیس دن میں یہ تو پورا قرآن سیکھ جانا چاہیے اس کو بہت آسان ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج ہی بیٹھ کر کے دو دو صفحے پڑھو آج کھالی علیف پڑھ کر کے چلے جاؤ دوسرے دن صرف با پڑھ کر کے چلے جاؤ تیسرے دن صرف تا پڑھ کے چلے جاؤ چوتھے دن صرف سا پڑھ کے چلے جاؤ ایک حرف بھی ایک دن سیکھ لیا تم نے تو چالیس دن میں تمہیں آ جانا چاہیے برسوں ہو گئے جوانیاں ختم ہو گئی بڑھا پہ آ گیا لیکن قرآن نہیں آتا اس کی وجہ ہے کہ تم نے کوشش ہی نہیں کیا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ کر کے بہرحال سور قمر کے بعد اللہ کریم نے جو سورہ ہمیں قرآن پاک میں عطا فرمائے وہ سور رحمان ہے سور رحمان اس میں جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں اللہ تعالی نے بار بار جنات اور انسانوں سے یہ سوال فرمایا فَوِعَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان بتاؤ اے جنات اور انسانوں تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورہ تلاوت کر رہے تھے تو صحابہ خاموشی سے سنتے رہے پھر جب سورہ پوری مکمل تلاوت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے یہ جنات کے سامنے تلاوت کی وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے جنات تم سے بہتر جواب دے رہے تھے وہ روتے جا رہے تھے سجدوں میں گر جاتے اور یوں کہتے تھے اے اللہ ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے فَلَكَ الْحَمْدُ يَا اللَّهُ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اے رب کائنات سور رحمان پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے تمہیں کون کون سی نعمتوں سے اللہ نے نہیں نوازا کون سی نعمتیں نہیں ہیں ایک سانس لیتے ہو نعمت ہے ایک سانس چھوڑتے ہو یا اللہ کی نعمت ہے اگر سانس نہ لے سکو تو موت ہے اور سانس لے لیا لیکن واپس نہیں نکلتی ہے تو بھی موت ہے تمہارے لئے ایک آدھا گلاس پانی یا اللہ کی نعمت ہے پانی مل جانا نعمت ہے اور پانی مل گیا پیاس لگنا بھی نعمت ہے اگر پیاس نہ لگے تو پانی بھی نہ پیسکو پیاس لگنے کے بعد پانی بھی ہے لیکن پی جانے کے بعد پیٹ بھرا ہوا لگنا یہ بھی نعمت ہے سہراب ہو جانا یہ نعمت ہے ورنہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ تم پورے مٹکے کے مٹکے ڈالتے رہو پیٹ نہیں بھر سکتا بھوک لگنا نعمت ہے کھانا ملنا نعمت ہے اور کھانے کے بعد پیٹ شکم سہر ہو جانا یہ بھی نعمت ہے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہونا یہ بھی نعمت ہے ورنہ حیزے کی بیماری ایسی ہے کہ ایک آدمی دس مرگیاں بھی کھالیں زبان سے اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی بیماری ہے یہ دنیا میں اللہ نے یہ سب نعمتوں سے تمہیں نواز آیا بھوک بھی لگتی ہے کھانا بھی ملتا ہے اور پیٹ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے اور پیٹ بھر جانے کے بعد غلازت کا نکل کر کے جانا یہ بھی نعمت ہے فضلہ نکل کر کے چلا جائے یہ بھی نعمت ہے اگر نہیں نکلتا پشاب پخانا جسم میں زہر بن جاتا ہے تین دن سے زیادہ تم اپنے پیٹ میں یہ چیزیں روک نہیں سکو گے اس کے بعد ہو گا یہ کہ پشاب نہیں ہو رہا ہے پخانا نہیں ہو رہا ہے تو جاؤ ڈائلیسس مشین میں اس لیے کہ پشاب کا پانی پورے جسم میں خون کے ساتھ مل کر کے تمہارا کریٹینن بڑھا دے گا اور اسی کو تو ڈاکٹر لوگ ابھی پیسے چھیلتے ہیں کہ گلے میں یہاں پر مشین ڈال کر کے پورا خون نکالتے ہیں مشین میں چار گھنٹے تک فلٹر کرتے ہیں پانی الگ کرتے ہیں پھر خون الگ کر کے واپس جسم میں ڈالتے ہیں اور ایسا شخص جس کا پانی نہیں نکلتا ہر دو دن پر اس کو ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے کہ پانی نکالنا ہے اور پھر پانی کتنا لیمیٹیڈ پینا ہے دو دن کے اندر آدھا لیٹر پانی پینا ہے بس اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا ڈاکٹر سختی سے منع کرتے ہیں سوچو کون کون سی نیامتوں کو جھٹلا ہوگی اللہ کی تم آج بھر بھر گلاس پانی پیتے ہو پیشاپ بھی برابر نکلتا ہے اپنی حاجت بھی پوری برابر ہو جاتی ہے جس دن یہ رک گیا تو تمہارے جسم میں زہر بن جائے گا زہر بن جائے گا کوئی نکال نہیں سکے گا تمہیں اسی لئے ہاتھے میں آسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ وقت حارون رشید سے پوچھا کہ اگر تمہیں کہیں پانی نہیں مل رہا ہو ایک آدھا گلاس پانی کوئی دینا چاہتا ہے تو تم کتنی قیمت میں خرید ہوگے انہوں نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اگر جان بچانے کے لئے پانی خرید نہ پڑے جان ہے اصل کہا اچھا پانی تو پی لیا لیکن نکلتا نہیں لیکن کوئی نکالنے والا حکین مل جائے تو اس کو کیا قیمت میں دے کر کہ تم پانی نکلوا ہوگی کہا اپنی باقی آدھی سلطنت دے دوں گا کہ پانی نکال دے جسم سے کہا پھر دیکھ لے تیری پوری سلطنت ایک گلاس پانی کے برابر ہے اور رب تبارک و تعالی بغیر کسی معافظے کہ تمہیں روز پیلاتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے فَبِيَئِ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَزِّوَا تم پیدا ہوئے تھے اس وقت سے مولا کریم تمہاری ایسی نگرانی ہی رکھا ہے تم ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں ناف کے ذریعے سے رزق پہنچاتا رہا جب تم جسم سے باہر آئے ماں کے دنیا میں آئے تو ماں کا خون جو ہے دودھ میں بدل کر کے اس کے سینے میں تمہاری غزہ بنا دی جب جب بچے کو بھوگ لگتی ہے اور ماں کے سینے میں خود دودھ پیدا ہوتا ہے کون بناتا ہے یہ دودھ کون بناتا ہے عورت کھاتی کیا ہے ارے وہ پھل کھا رہی ہے فروٹ کھا رہی ہے گوشت کھا رہی ہے مچھلی کھا رہی ہے انڈا کھا رہی ہے کہیں یہ ساری چیزیں کھا رہی ہے لیکن سب جانے کے بعد اس کے جسم میں دودھ بنتا کیسے براور کبھی سوچا سیم چیزیں مرد بھی کھاتا ہے سیم چیزیں عورت بھی کھاتی ہے لیکن مرد کے سینے میں تو دودھ نہیں بنتا عورت کی خصوصیت ہے عورت کے سینے میں دودھ اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اللہ نے بچے کی پرورش کا نظام رکھا ہے تمہارا رزق اس کے سینے میں رکھا ہے اللہ نے میرے عزیزوں آپ کو دیکھا محسوس کرو آپ کہ اللہ نے پاکیزہ چیزوں سے تمہاری پرورش کی تمہیں پیدا ہوتے ہی کچرے میں نہیں چھوڑ دیا گیا اور جسم کے بھی کسی ایسے حصے سے تمہیں دودھ نہیں پلائے جا رہا ہے جس کو ہلکا سمجھا جائے سینہ ایک معزز چیز ہے انسان کے جسم میں عظمت والی چیز ہے سینہ اور ماں کا سینہ تمہارے لئے غزہ کا ذریعہ بنایا گیا غزہ کا ذریعہ بنایا گیا دیکھو آپ کوئی بھی مقدس چیز آپ اٹھاتے ہیں نا قرآن اٹھاؤ کوئی بھی مقدس چیز یہاں دنیا میں ہے تو اٹھا کر کے آپ چوم کر کے سب سے پہلے کہاں لگاتے ہیں سینے سے کیوں مقدس چیز کو سینے سے ہی لگاتا ہے آدمی اس کو کوئی بتاتا نہیں ہے لیکن سب کو اندازہ ہے کہ یہ سینے سے لگانے والی چیز ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے دلوں میں بھی یہ محبت رکھی کہ وہ جب جب تمہیں اٹھاتی ہے تو دودھ پلانے کی غرض سے ہو کہاں لگاتی ہے سینے سے لگا تمہیں سینے سے لگا کر کہ اللہ نے یہاں پروریش کر آیا اور اس کے بعد تم جوان ہوئے تمہیں بولنے کی طاقت دی تمہیں دیکھنے کی طاقت دی تمہیں سننے کی طاقت دی تمہارے لئے سارا نظام ایسا ہے تم ہلکے میں لیتے ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو روز کی ہیں اسی لئے تو آپ کو نیچرل چیزیں تاجب میں نہیں لگتی ہیں تاجب آپ کو لگتا نہیں حالانکہ یہ بہت بڑے تاجب کی چیز ہے جو ہمارا جسم ہے حضرت ابوبکر شیبلی رمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کی کوئی کرامت انہوں نے کہا میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ میں دو ٹانگوں سے زمین پر چلتا ہوں اس سے بڑی کرامت کیا ہے دو ٹانگوں سے میں زمین پر چلتا ہوں اور کبھی گرتا نہیں یہی کرامت ہے اب یہ چیز آپ مٹی کا بنا کر کے دیکھ لیں آپ کسی چیز کا بنا کریں تمہارا بیلنس اللہ تعالی نے سنبھال کر رکھا ہے یہ روز کی چیز ہے نا اس لئے آپ کے دماغ میں اس کو تاجب خیز نہیں لگتا حالانکہ یہ بہت عجوبے والی چیز ہے کہ اللہ نے تمہیں سنبھال رکھا وہی بچہ دیکھو بچہ بھی تو دو پیر اور دو پیر ہاتھ والا ہے لیکن وہ کھڑا نہیں ہو پاتا اس کے کھڑے ہونے کی ایک عمر ہوتی ہے تم کھڑے ہو جاتے ہو بچہ نہیں کھڑا ہوتا اس کی بھی سیم چیزیں ہیں کون ہے جو تمہیں کھڑے ہونے کی اطاقت دیتا ہے اور پھر جب تم کھڑے ہوتے ہو تو کبھی ادھر اور ادھر نہیں ہوتے ٹیڑے میڑے نہیں ہوتے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو یہ تمہارا بیلنس کون برقرار رکھتا ہے تمہارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک ہلکا پارہ رکھا گیا ہے جو تمہارا بیلنس برابر رکھتا ہے ایک بہت چوٹا سا قطرہ ہے ایک چوٹا پارے کی طرح ایک چوٹا سا قطرہ ہے لیکوڈ جو دونوں کانوں کے بیچ میں میرے عزیز ہو کار چلانے والوں کو پتا ہے ویل الائنمنٹ کیا ہوتا ہے اگر ٹائر تھوڑا سا ادھر ادھر ہونے لگ جائے تو گاڑی کبھی ادھر جاتی ہے جبکہ اس کے چار ٹائر ہیں پھر بھی الائنمنٹ کرنا پڑتا ہے تمہارے صرف دو پیر ہیں لیکن کبھی الائنمنٹ کے لئے گئے نہیں کسی مشین میں کسی گیریج میں گئے کہ میرے پیر ٹھیکر دو یہ قدرت خداوندی ہے جو تمہارے جسم کو سرامت رکھا ہے میرے عزیز ہو میں گنا ہوں تو نعمتیں بے شمار ہیں بات مختصر سے یہی ہے کہ نعمتیں بہت ساری ہیں شیخ سادی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے آپ نے فرمایا اس رب زلجلال نے ماں باپ دیا یہ نعمت اولاد دیا یہ نعمت بھائی بہن دیا یہ نعمت مال دیا یہ نعمت جسم صحیح سلامت دیا یہ نعمت دنیا دیا یہ نعمت بہت کچھ ہے نعمت 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 لیکن شیخ سادی فرماتے ہیں اگر بندہ شمار کرنے پر بیٹھ جائے اور شکر کرنے پر بیٹھ جائے تو میں اس کو امشورہ دیتا ہوں کہ ایک سانس لیا نعمت ہے سانس چھوڑا نعمت ہے پہلے وہ اپنی سانسوں کا شکر ادا کرے بعد میں باقی چیزوں کی نعمت کا شکر تو اگر بندہ شکر کرنے پر بیٹھ بھی جائے تو صرف سانسوں کی شکر میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی سانس لیا الحمدللہ کا ہے سانس چھوڑا الحمدللہ کا ہے باقی نعمتوں کا شکر کب ادا کرے گا اسی لئے رب تعالیٰ فرماتا ایفہ بی آئی آلہ ای ربکو ماں تک دیبان خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم سب کے جواب میں یہ کہو کہ مولا نہ میں تیری کل نعمتوں کو شمار کر سکتا ہوں نہ میں تیری کل نعمتوں کا شکر کر سکتا ہوں حاصل کلام یہ ہے رب زلجلال ساری بڑائی ساری پاکی اور ساری حمد صرف تیری ذات کو زیبہ ہے لکا الحمد یا اللہ لکا شکر یا اللہ الحمدللہ رب العالمین مولا کریم زندگی میں اس کا شکر گزار بندہ بنا کر رکھے اور موت تک مولا تعالی اس کے شکر کرنے والے بندوں میں ہمارا حصہ فرمائے وآخر دعوان آنی الحمدلہ